جو صدگرو صحیب جی مہراج دے پویتر پاون چرناوچ تے جگت ماتا پوجنک ماتا جی ماتا صحیب دیوان جی دے پاون پویتر اتا پوستان تے حاجریاں پا رہے ہو عمرت ویڑا سچناوں وڈیائی ویچار عمرت ویڑے دی صدگرو جی نے سانو بخشش کی تی ہے داد دیتی ہے گرو کے جرناوچ کوئی مولو نہیں ہے ہر چیز گرو دی بخشی ہوئی بڑی بھی لکشن ہے پر جو گرو ساگ نے سانو گربانی دا کیرتن تے گربانی دی کتھا دی دا دیتی ہے اس دا تا کوئی بھی سنساروچ شانی نہیں ہے کتھا کیرتن سکھ دائی واہ گرو پرویشتر دنکار دے گناہ نو گانا وڈی کیرتی کرنی وڈا جس گانا ایک کیرتن ہے اور پرویشتر دے گناہ دا کتھن کرنا واہ گرو دے بارے برم دی بچار کرنی ایک کتھا ہے سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتا جنہ جنہ گرو کے پیارے ہیں نو سادگرو جی ایک کتھا کی تن سنندہ سباہ بخش دے ہاں انہ بارے تے بھی فرماندے جو ایک کتھا سنے ارگاوے دوک پاپ تے نکٹنا آوے سارے دکھاں پاپ کاندھا ناس کر دی ہے سادگرو جی دی گربانی دی کتھا گرو کا راندی امرجادہ گرو کا آل تو چلی آ رہی ہے کہ گرو کے سکھر عمرت ریڑے گربانی دی کتھا کر دے ہم تے سن دے ہم شامہ نو سادگرو جی تیازتی کتھا کر دے تے سن دے ہم اس پرمکرہ دے مقابق کانسری گرو گراند صاحب جی جی لڑی بار کتھا ماتہ ہی دستان تے سبکار جو گین سنگی کر دے ہم آج داس نو حکم ہوئے آج بھی پرمیندہ آو اپنیاں منگتیاں سادگرو مارا صاحب جی بانینا جوڑیے مارو گار دے جو پہلے پادشاہ جی نے سولہ اچارن کیتے ہم سولہ سولہ پدے ہیں نو سولہ کہن دے ہم کئی انجان پاٹھی ہیں نو سولے کہن دے ہم پر اے سولہ سولہ جڑے پدے ہیں انہ دے مارا صاحب جی نے بڑے سندر ٹھانگناڑ تیسرے پادشاہ دے بھی ہن چوتھے پادشاہ جی دے بھی ہن پنجمے پادشاہ دے ہن پر پہلے ہن پہلی پادشاہ جی دے چال رہے ہن آو مارا صاحب جی تانسیری گرو نانک دیو جی دے چالنا سیس چکا ہیے سادگرو جی دی امرت مئی گربانی دی کثہ سرون کریے پریم سہتا کیے ساتنا سرواہِ گرو صاحب جی ساتنام سرواہِ گرو صاحب جی سادگرو جی نے ایس پویتر شبد بیچ جیودی درگتی جو ہو رہی ہے سنسار دے بیچ جو ایس سنسار بیچ جم جم مرے مرے پھر جم 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 کے مری جانا مر کے دوبارہ جمی جانا یہ جڑی دیو دی حالت ہے یہ بڑی ترس جو ہے سنسار دے بیچ جنم مرن دا دو خطہ ہے ہی جنم تا مرن جے جنم ہویا ہے تا مرن بھی گروہ ہوئے گا ایسا تا کوئی ہوئی نہیں سکیا سنسار بیچ جو پیدا ہویا ہوئے اور اس دے مرتو نہ ہوئی ہوگا مرن ساتھ گروہ کلگی تارجی مہراج نے فرمایا ہے جل کہاں کل کہاں جگن کے گون کہاں کال کے بنائے سبھے کال ہی چکاہیں جو کال پرکھ نے پہلا کیتا ہے کال میں نے تائم سما کال جی شکتی بناش کاری شکتی سما ہی پہلا کرتا ہے تے سما ہی سارے انہوں اپنے لکھ سمیت نہیں گا کال سبھن کو پیک تماشا انتہ کال کرتا ہے ناسا کال ہی سارے میں تماشا بنا کے ویک کے اندروں اس پال پرکھنے سارے انہوں اپنے وچلین کرنا ہے فر سنسار پہ آئے ہوئے جیونوں جیڑی ہومیں لگی ہوئی ہے میں اوہ میں کرکے ہی سارے بندنا بھی آپ دے ہانا اونا میں دے بندنا کرکے پہ آندا جاندا ہے سیف جی فرمان دے ہانا جن رچ رچیا کرنے ہارے نارے ہومیں پائی جس کرتے پرکھنے اے سنسار دید اچھنا رچی ہے انہیں نار ہومیں بھی پا دیتی ہے جنم مرن اس ہی کو ہے رے جس دن ہومیں مٹ جائے گی کہنی بڑی سوکھی ہے پر احساس سنگلے جی کوئی خالہ جیدہ بھاڑا نہیں ہے ہومیں بڑی دور تک بندے میں نار جانتی ہے بس اسے بھی نہیں مٹ دی ہے جس دن گرو نانا گرو گبین سنگھ ماراج کرپا کر دے کثہ بھی ایسی کر لیں نیا کئی باری بار کثہ کر کے نہیں سمجھ رہنا بھی کثہ کرنا مارا کہہ رہے بھی ہومیں مٹنی چاہی تھی تو بھی مٹ گئی ہے دنیا نڑین میں تم بھی اوپر کہہ لو ہومیں بیٹی جی رہی ہے میں اے کر دیں گا میں اے کر دیں گا میں اے کر سکتا ہاں مارے کہنے جا بے جانے میں کس کرتا جدو بندہ سمجھ دا بھی میں کچھ کر دا ہاں تابلہ گرو جو ان میں پھرتا اونا جر گرو جون یہ پہندہ ہی رہے گا اونا جر مرکسر گو تارے رہ ہندہ ہی رہے گا تے بندہ اے کر دیں گا ہوں بندوں ہوں ماروں ہوں ماروں ہوں بندوں چھوڑوں مکھتے اے وہ ببارے میں مار دیں گا میں بان لوں گا میں یہ کر دیں گا میں وہ کر دیں گا بندہ اس طرح ہمکار بے کی بول دا رہندہ ہے مایہ دے بے کی گلتان رہندہ ہے اس کر کے ساکتہ ہیں ساکتہ مطلب ہندہ ہے جہاں سا سمجھے شکتی نو مایہ نو ہی مننے ساکتہ رہے گا شکتے نو نامنے جو پرمیشہ رکال پر فواہی گروہ شکتی دا سروت ہے او دے تک نہیں پہنچ ہوئی کہ او دے شکتی نو مایہ نو ہی ساتھ کر کے مان لیا ویسے گربانی بے شکتی دے زندہ نہیں ہے ویروض نہیں ہے کہ کئی باری اجکال جنے نمے پڑے ہوئے پروفیسر ہاں نو او اس تھے آکے کنفیوز ہو جاندے ہیں بھئی گروہ بانی بے چا مایہ نو شکتی نو مارا ہی کہیں دے اب یہ چوٹھی ہے بنس جانوانی ہے تو یہ نو مننوانا ساکت ہے پھر دسمیں پادشاہ نے شکتی نو بچنا پڑی بانی جو کیوں لکھیا ہے ساتھ سنگر جی جے اکال پر خواہ گروہ ناڑ جڑے رہی ہے تا او دی مایہ بھی ساتھ ہے جے او دے ناڑوں ٹوٹ جائیے تے سب چوٹ ہے جیسے ساتھ گروہ جی نے آسا دیوار میں چنرنا کر دیتا ہے کوڑ راجہ کوڑ پرجہ کوڑ سب سنسار کوڑ منڈب کوڑ ماری کوڑ بیسنہار کوڑ سوئنا کوڑ روپا کوڑ پیننہار کوڑ کایا کوڑ کپڑ کوڑ روپ اپار کوڑ میاں کوڑ بی بی کھاک ہوئے کھار کوڑ کوڑ نے ہوں لگا بسریا کرتا جنا ہی مایہ بھی پسارا ہے جگہ کا سارا کوڑ ہے اور اسے سری آسا جی دیوار میں چی کہندے سچے تیرے خاند سچے برماند سچے تیرے لو سچے آکار ایک پاسے کہتا کوڑ دوجہ پاسے کہتا ساتھ شنکہ ہو یندہ پر جے گربانی نو ساتھ پرشاں مہا پرشاں دی سنگت وید بے کے پڑیئے تا فیر و شنکہ ختم ہو جاندہ جتھوں تک تیر پاون بچنا دا سوال ہے ایک پاسے کوڑ کہہ دیتا دوجہ پاسے سچے کہتا کوڑ روزوں ہیں جتا فرمیشنوں کوڑ لکے اسے نہیں سچے سمجھ دیا تھا ہمارے کہندے ہیں یہ سچے نہیں ہے پر جتھوں اے ساری رکھنا پرمیشن بھی سمجھ دے ہاں تا پھر اے سارا کو جو اوڈا ہون کر کے سچے دا پکتا ہون کر کے پورے کا پیا سابت شکورا تیرے سچے تیرے خاند سچے برماند پاس دے ہاں جنہوں شکری لون پہیں خود سردو جنے جلد مدان میں چلی جن پرگر کر دے برسمر منائی کال کا کھنڈے کی بیلا کیونکہ جڑا سنساردہ برطارہ صدار نہ سی دشتہ پاپیاں یمنا ملیشہ نے جو اس پارت پھومی تیر تیر چار کیتے سن جو جلم ہو رہا سی جو میں ساتھ سنگجی پیر جو کنڈا لگا ہوئے تا دوسرے کنڈے نہ کڑ لہی دا ہے کنڈے نہ لی کنڈا نکلے گا سنساردہ حالت وگڑی شکتی نہ لی صدرے گی کیونکہ سنسار شکتی سروپی ہے اکھو ساتھ نام سریوائے اس کر کے ساتھ گروہ جی نے پوتھے شکتی دی برتوں پرے لی کیتی ہے ہسی بھی کر دیں ہاں شکتی دی برتوں پر سوارتھلی کر دیں ہاں اس مایہ پتی بن جانے ہاں مایہ پتی پونجی پتی مایہ تاری بن جانے ہاں جدو ہسی مایہ ریستان پجاری بن جانے ہاں ابھی بس سب کچھ مایہ ہی ہے پرمیشن پھول جانے ہاں رہی ساکت بن جانے ہاں یہ نرنہ جڑا ہے کہ ساتھ گروہ جی دسم پاس شاہ جی جبانی سری سرگلو گرمت بچوں میں ہو جانے ہاں ہوتھے مارا انہیں دا سی دیتا ہے یہ چھایا روپی ہوئے کہاں بچر تسری گوپان جمیں پنچی اڑتا جا رہا ہوگے کاش رہے تو اسی چھایاں تھلے جمین تے اڑتی ہوں دی یہ نارنا کری جاندی ہوگی پر پنچی تو بینہ نہیں ہوں دی ہوگی جے پنچی نہ ہوگے تو پنچی نہیں چھایا بھی نہیں ہوں دی ماں مایا تاکی ہے چھایا اے جنی بھی مایا ہے یہ پرمیشر کر کے ہی ہے ایک گروہ صاحب نے سانو سمجھا تھا چھایا روپی ہوئے کہاں بچر تسری گوپال آپ پہل اچھمی باپترے جی جنت پر تپاہاں جب پرمیشر کال پر کلہ ہوگے تو یہ پسارا نہیں ہو سکتا اس کر کے اس نے اپنی مایا دوی کو جو تساجیہ کا راستن لٹھ ہو جاؤ اس کر کے ساتھ سمجھ جی جو اتھے ساکت پاہ آیا ہے انہاں نہیں آیا جڑے شکتی مایا نو ساتھ مان لیں دے گئے شکتے ہوجے کرتے نو شکتے نو پرمیشر نو پھول جاندے اوہ جو دے ساکتہانا فاسی پڑے اکیلہ اوہ پھر مایا تاری انہے گوڑے جمادی پھائی دے کلے ہی بھس دے ہیں کلے ہی وہ تھے انہاں کوئی ساتھی کوئی بیلی کوئی رشتے دار کوئی پہن پائی کوئی نار نہیں ہوں تا کلے ہی پھر اپنے کرما دی جو کیتی اندھی اور سجا پوگ دے ہاں نو جما بھس دیا اندھر تو دینا ساتھ گروہ جی کہے دے انہے جیو نو جما نے اپنے واس کیتا ہوں دا ہے جم لے کے نرکان دے کبھی نرک سٹ کے اس نو پاری تو پاری سجاما دے ہاں اس جاما سوکشم سریر نو جیو آتما نو پوگنیاں پہن دیا ہاں وہ تھے پھر بڑا دوہیلا کا یہ دکھی ہندہ ہے جمادے ڈنڈے پہن دے نے جدوں در لے لیکھا پیڑ چھٹا ہے نان کا جنو تیل جو میں تلہ نو تیرچنی پیڑ کے تیل کڑ لیندے ہیں پیدا پھر جم دودھ بھی اس جیو نو کنو جی پیڑ دے ہاں پاری پاری یاتنا ہاں پاری پاری سجاماں کبھی نرک دے وچ پوگ دا دکھی ہندہ ہے اور انہمت جنمہ تا تے سال دو سال دس بھی پنجا سو سال بھی گالنی ہندی تے لکھا کروڑا سال بھی ہندی ہے لکھا کروڑا بھی سا سنگ جی ساڑی کلپنہ ہی کہہ رہی ہے پیدا بیمت پسارا ہے سوکھ میں دسیاں نہیں جا سکتا پوس کبھی نرک دے وچ پیا ہویا جیو کتے کھاندہ ہے پٹکدہ ہے جمدہ مردہ ہے دیکھا جاوے تے ساڑی جندگیرے وچ بھی کئی باری نرک بندہ ہے مرن تو بعد بھی نرک ہوئے گا سورگ بھی ہوئے گا کیونکہ آتما دی تا عمر جاترا ہے سریر میں جمنا ہے مرنا ہے آتما نے تا صدای ساتھ رہنا ہے تے دکھ بھی آتما نے محسوس ہوندہ ہے سوکھ دا ان کو بھی چیتنا کر کے ہوندہ ہے مانو جو بدھی انتہا کرنا ہے سادھا مانو بدھی چیتن کا آتا ہے کیسے نہیں سجا مل دی ہے سادھا گروہ جی کہنے اس مانو اندے کو ملائے سجائے سجا مانو مل دی ہے سوکھ دا مانو پھوگ دا ہے سریر سوکھ نہیں پھوگ دا سریر پہ جڑ ہے جڑ بستو کیان پر ہونا مانو جڑا ہے وہ چیتن دی سطح پا کے چیتن ہویا گیا وہ کدی سکھی تے کدی دکھی ہوندہ ہے اس کر کے سیب جی کہنے ساکت فاسی پڑے اکیلہ اے ساکت مایا تاری انہ جیو کلہ ہی جمع دی فائی جو فاسدہ ہے تے جام بس کیا جمع نے اپنے کابو کیتا ہوندہ ہے اند دوہیلا انہ جیو دکھی ہوندہ ہے رام نام تو بینا پرمیشنہ واہ گروہ جو رمیاں ہویا ہے کٹ کٹ میں ہر جو بس ہے جڑا ساڑے اندر رمن کر رہا ہے سارے اندر رمیاں ہویا ہے چیٹی تے کنچر استولا سب پر کرپا دشت کر پھولا کیڑی تو لے کے ہاتھی تک مچھر تو لے کے گرڑ تک سارے اندر بکشش کرپا کر کے سارے اندر بچ براج مان ہے پر سارے اندر لیپ ہے سب ہی مد سارے اندر بچ بھی ہے سب اہتے باہر سارے اندرالا بھی ہے ایسا جو واہ گروہ ہے اس رام دا جے پجن نہیں کیتا ساتنام سری واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ نہیں جپیا تا ہمارا کہنے دے مکتی دا را سجنا ہی نہیں پتا ہی نہیں لگنا جنہ جر پرمیشنہ دے سروپ بچ انتر مکی بلتی نہیں ہندی ہونہ جر ساس انگز یہ بھی نہیں پتا ہندہ بھی میں بندن بچ چاں کہ میں مکتی بچ جانا ہے اے تھا ہاں جدہ کوئی بندہ انتر مکی بلتی کر کے اپنی آتما نو دیکھے گا آتما دے دروازے تے دستک دوے گا خودوں کو احساس ہوندہ بھی میں بندن بچ چاں میری مکتی ہونی چاہی دی ہے نہیں تھا بس اسے طرح ہی میں 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 اپنے شریف میں سمجھ کے میرا یہی سنسار ہے یہ میری دنیا ہے یہ میرا بجنس ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا پروار ہے یہ میرا پینڈ ہے یہ میرا شہر ہے بس اپنا اتنا سنساری وجود مانک کے جیو مردے مردے دامدہ کو پھلے ہی رہنڈا ہے انہوں سمجھ سوچی نہیں ہنڈی رام نام در مقتنا سوچ ہے جلو رام نام جفتا ہے خودوں پھر مقتیاں دوارا بھی کھلتا ہے اوپرلے پاسیدہ بھی کوئی پتا لگتا ہے کوئی احساس ہنڈا ہے پھر جو جو مہاراج سے بھی کنانک دیل جتی ترکا ہوئی جاندی ہے ہن پر شکر انتوں جڑی بکاراں دی میڑ اتر دی جاندی ہے شکر کا پترتا نرملتا شیشے کے آئی جاندی ہے جو میں شیشہ صاف ہوئے تو چیرہ صاف دیسدہ ہے جو شیشہ میڑا ہوئے تو وہ دے بچوں چیرہ صاف نہیں دیسدہ سادہ انتہ کرنے کے شیشہ ہے جو دے بچ انفلیکشن پرمیشن دی جوت دا ہر بیڑے پیارے ہیں پر دیسدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ سادہ انتہ کرنے دا شیشہ بکاراں نے تندلا کر دیتا ہوئے اس کر کے اسنو رام نام بن مقت نہ سوج ہے مقتی بھالا پاسا سوج دا نہیں وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ اٹھے پیر جڑے وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ جپن گے جپ دیاں جپ دیاں جپ دیاں ایک اسٹیجہ ہوندی ہے جدوں ساہ سنگتی اوپرنے پاسے دی سوچی ہوندی ہے اس انسار تو پرے بھی کچھ ہے اس لائف تو اس جیبن تو پرے بھی کچھ ہے اس ساتھ نام سری وائی گروہ جاپ کے ہی سجدہ ہے وہ مقت دوارہ پراپت ہوندہ ہے ہاتھ کار پاسے جاپ دا نہیں پر بینہ ساتھ نام وائی گروہ جاپ کی تھے تجھے کوئی کب ہے کہ میں مقتی دوارہ پالا مانگا تو ہمارے کہندے اسمبل ہے نام ممکن ہے ہونا ہی نہیں تو وہ بندہ آج کال پچ جاتا ہے آج کال پچ پچ کے مرے گا کیونکہ تاں کار تاں دروازے تے کھڑا ہی دستک دے رہا ہر میں سب ہم سیس کے سنگ سری کال ناچے ہیں سارے سر پہ سری کال پروانجی ناچ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں بھئی اے بندہ کے سواس کننے کے رہ گئے جائے جب وہ سواس پورے ہونگے تاں سیس پہ ہی پٹکا کے مارنے کے سادگرو نانک دیو جی نے فرمایا نا مام سارے موے ازرائیل کرتا ہے دل ہیچ نہ دانی موے کہیں دنے کیسا نا پارسی تا شبت ہے موے مام سارے میرے سردے کے لئے کیسا نا موے او ازرائیل موت دے فرسکے نے پھڑے ہوئے جمدوتا نے پھڑے ہوئے کہ جدوں ٹیم ہونگا ہے وہ سیڑے تو پٹکار کے کیساں تو ہی مارے گا مارے کہندے ہیں آج کال یہ نہ سوچو بھی دو چار سال ہور بیس سال ہور پھڑے سال ایک کڑیدہ بھی پتہ نہیں ہاں آدمی ہاں ایک قدمی اگلا سا ہونا کہ نہیں ہونا کسے نا کوئی گرنٹی نہیں ہے سادگرو نانک دیتی ہوئی جڑے دا تے جیو نے جانا ہے وہ سے رستے تے سادگرو مارا صاحب جی تو بنا ساڑا کوئی بیلی نہیں ہے وہ تھے ماں پہ وہ پہن پرار رستے دار سجر مطر جان پشان کام نہیں ہونے دنیا بھی تو ہورتیں جگہ کوئی دکھ سکھ ہوئے تر رستے دار پہن پائی شہد کام آ جانا آج کال تھا وہ بھی کوئی نہیں ہاں کرونا دی ماں ماری جلوکہ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ سکی مانو ہسپتال چھڑ کے بچہ کہہ رہے بھی کہ مرگید آپ پہ سسکار کر دے لیا میں کوئی نہیں ہونا اور کوئی پہن پائی لیڑے نہیں لگا سادگروہ نے پہلے ہی بہانی بچ بجن لکھے نے کہ اے جگ میت نہ دیکھو کوئی سگل جگت اپنے سکھنا دیو دکھ میں سانگنا ہوئی اے سنسار تے کوئی مطر نہیں دیکھیا سارے اپنے اپنے سکھنوں اپنے اپنی سہتنوں لکے ہوئے نے کہ چلو مان لاؤ جے دنیا نے توڑتے قدیب خوشی گمی جا آکے کھلو بھی جانا جو میں بارمیک جی نوں کیا سینا رشیہ نے جا جڑا تسی کرم کر رہے ہو کہ جا لیکھا بھی دینا پہندہ ہے کہ توڑے پہن پائی یا توڑی پتنی توڑے ماں باپ توڑے نال لیکھا دین جانا جنا واسطے تسی پہ کرم کر دے توڑے نال لگے جرور جان گے جو میں بیمار ہو جانا کہ میں نے دعائی بھوٹی کھن دے لیں جو میں پکھا ہونا تھا میں نے روپی کھوان دے لیں جو میں نے کوئی سلکارے دربارے پولیس پھڑ کے لے جاوے دے شڑا کے مقدمہ کر کے جمانت کر آکے میں نے شڑا لیں اُتھے بھی شڑا لیں گے اور اسی کہنے لگے نہیں ہے دے بارے کارجا کے پسا کر کے آو جو کارجا کے پچھا کوڑ مڑا چھو خنی ہے کوئے نہ سنگی کر دے چھاڑا پائی صاحب گرداز تھی کہیں دے کوئی نہیں منیاں کہنے لگے ہسی تاں کہ اس دنیا ہے وجہ تیرے رشتے دار ہاں تیری سیوہ کر دے ہاں پتنی کہنے لگی میں تو انہوں پرشادہ شکان دی ہاں تو اڈے بڑے ماں باپ دی سیوہ کر دی ہاں تو اڈے بچے پوڑ دی ہاں جو تُسی رکھا مثالیں آکے دیں دے پکا کے بچے انہوں کھوا دی نہیں ہاں میرا کام ہے اے انہوں تسی جانوں بھی پاپ کر کے لے ہوں دے ہوں کہ پون کر کے لے ہوں دے ہوں میں انہوں نہیں پتا اس پاپ انہوں دا لیکھا تو انہوں دینا پاوے گا ماتا پیتا بھی کہیں لگے اسی تینوں جمعہ پاڑیا بیایا ہون بڑے ہو گیا ہون تیرا فرج ہے ساڑھی سیوہ کر کرما جا لیکھا تو اپنا اسی اپنا دینا ہے جنہوں سارے رشتے دار پسا کے ماں پرشا تو گرمنتر لے کے لگا تار اکھانڈ پجن کی تاسی تے پرم پدبینو پہنچ گئے ساں بینہ اس گرمنوں بچاریاں بھی ساتھ سنگل جی پر مارتی سدھی نہیں ہوں اسی بھی سارے جو سدھی یہاں کراں پرواراں دے موجھ پسے ہوئے یہاں تے جبور دین دے اللہ پرمیش رہ سنسار ویچ بھی سادھی رکھی کر رہا ہے ہر ویڑے کر رہا ہے دینن کی پرتقبال کر رہا ہے نکسان تو بار گنی منگار ہے پچ اشونہ ناظن راتل سرب سمیں سلکھ کر رہا ہے پوکتا ہے جل میں تل میں پل میں کل کے لی کرم بچار ہے دین دیال دیال دکھن دیکھتا ہے پر دیکھ نہا ہے آجڑے سواس چل رہے ہیں ہوا دے رہی اکسیجن دے رہی پرمیشن ہی دے رہا ہے ایک سکینٹ لئی بھی سواس باندھ کر رہے سارا کام کھاتے ہیں وائد لکھتا ہے